اخلاق کا مظاہرہ کیا شہد کا شربت آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا علی نے اپنے قاتل کے ہونٹوں یا چہرے کی طرف دیکھ کے فرمایا بیٹا حسن مجھ سے زیادہ اس قاتل کو دو یہ حسن اخلاق ہے میر المومنی فضائل علوی میں اگر فضائل مرتبوی میں اگر دیکھا جائے تو یہ ایسی فضیلتیں ہیں کہ جن سے پتھر اور سنگ اور کوہ کے بھی دل پگھل کر پانی ہو سکتے ہیں البتہ شرط یہ ہے کہ علی کے زندگی کا علی کے زندگی نامے کا بے خائدگی اور گہرائی سے متعلق کیا جائے مجھ کیا کھلوا دی وہ شرط پلوا دیا کہ اس سے زیادہ مجھ سے زیادہ اس کو ضرورت ہے اس لیے کہ غلب اعتش اور اس کے بعد پھر قاتل یا مجرم کا گلہ یہ فطری بات ہے کہ سوکھنے لگتا ہے کہ اس کو پانی پلا اس کو شرط پلا شرط پلا دیا جنب والا اب تاریخ کا فقرہ سنیے کہ دنیا کا کوئی بھی انسا جب قاتل ہوتا ہے جلاد ہوتا ہے تو اتنا سنگ دل ہو جاتا ہے کہ پولیس کے کرنٹ لگانے پر بھی اقبال جرم نہیں کرتا ہے نہیں کہہ دیا تو نہیں تو وہ جو ہے آپ کی لیکن یہ سیرت عمر المعامل حسن اخلاق علوی تھا کیا علی نے جب اس کی نگاہوں میں نگاہیں ڈالی اور بس صرف ایک چملہ کھا عبد الرحمان بن موجب یہ بتا کیا میں تیرے برائی بھائی ایک روایت میں ہے کہ قاتل بالکل خاموش نظروں کو جھکا دیا اور روایت میں ہے کہ یا علی آپ میں میں نے کوئی برائی یا فضائل مرتبز سیرت علوی کوئی برائی نہیں اب آپ غور کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے کوئی برائی نہیں قاتل کو کمسکم کہنا چاہیے تھا کہ اگر برائی نہیں تھی تو اجھے گا نعوذ باللہ خدا نخل لیکن جس کی ساری زندگی سراپا زندگی حسن اخلاق ہو اس کے بارے میں کسی انسان کے اندر بدگوانی کا شائعبہ بھی نہیں پیتا ایک سلوات پر حیم اللہم بس چند باتیں گزارش کر رہا ہوں اس کے بعد مجلس کو تمام بارا حضرت رسول خدا مجلس کے رمضان میں خطبہ دے رہے تھے خطبہ دیتے دیتے آپ کی نظر حضرت علی علیہ السلام کے چہرے پڑے بیٹھے ہو رونے لگے قوم خطیب یعنی حضرت رسول خدا دوران خطبہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے حضرت علی علیہ السلام کے چہرے میں مدر پڑی ماہ مبارک رمضان تھا تو لیکن مرتبہ علی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ دوران خطبہ رونے کے سبب کیا ہے آج میری نگاہیں میری آنکھیں سن چالیس بیٹھے کے رمضان کو دیئے انیس میں کے صبح آپ کے سر اپنس پر ضرمت لگی اور مانی کتاب میں پڑھا ہے کہ یہ جو ضرمت آپ کے سر اپنس پر لگی این اسی جگہ لگی تھی کہ جہاں پر جنگی خنطق میں امر مندفد کی طلبات حضرت علی علیہ السلام بس چند فقریں سن لیجئے میں نے دیکھا ہے منابئر علیہ السلام کے حوالے سے صاحب منابئر علیہ السلام نے کہا ہے کہ جب ہی مہم مبارک رمضان داخل ہوتا تھا تو حضرت علی علیہ السلام کا دستور اور شاہبہ یہ تھا کہ ایک دن ہی مہم حسن کے یہاں افطار کر دیتے ہیں ایک دن ہی مہم حسین کے یہاں ایک دن عبداللہ ابن جعفر تیار کے یہاں لیکن جب انیس میں کی رات آئی گئی تو صلی اللہ علیہ السلام اور کھڑا سا نمہ اور جو پھر روٹی لاکھے رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ بیٹی تو انہیں کبھی دو خورش یا دو سالوں سے ایک دو تو انہیں چھے صاحب امان عبداللہ السلام لکھا ہے کہ جب مہم مبارک رمضان داخل ہوتا تھا تو علی کبھی دیاں کبھی ہاں افطار کر دیتے لیکن تیل لوگ میں سے زیادہ کھانا نہ ہوئی انیس میں کی شب لکھر سیلے پوچھتی ہے کہ آج آپ اتنا کم کھانا کے اتنا ہوئی کہ میرے زندگی کی بس چند شبیں پہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ باشکم گرسنا بھوکے پیٹ اللہ کی بارگاہ باپ ہے بیٹی ایک دوسرے کموں دیکھتے ہیں مرتبہ کہتے ہیں کہ بیٹی ایک سالن اٹھا لے آپ جانتے ہیں سالن جمعان پورش ہوتا ہے ہمارے ہاں تو سالن کی کچھ اوری تاریخ ہو گی لیکن ایک پیالہ دودھ ہے تھوڑا سا نمک باپ بیٹی کموں دیکھ رہے ہیں بیٹی باپ کموں دیکھ رہے ہیں مرتبہ امیر المومنین علیہ السلام بڑی سنجیدگی سے میں بڑھتا ہوں بڑی سنجیدگی سے یہ گا بیٹی کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارا بابا روز پیامت دیر تک حساب کے لیے اس لیے کہ ہر حلاح چیز میں اللہ کیا حساب ہے اور حرام چیز میں گناہ ہے کہ اچھا بیٹی بیٹھوں میں حضور کے زمانے کے ناقے سنا رہا بس چند فقریں میں جس کے ہوں گا کہا کہ حضور کے پاس جنابی جیبریل امین آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں ہیں اللہ نے باندھے تحفہ درود و سلام یہ چاہیے آپ کو بیٹی اگر آپ چاہیں تو کوہے ابو خبیس سونے کا ہو جائے تو حضور نے فرمایا کہ جیبریل امین اس کے بعد کہا اس کے بعد موت کہا کہ پھر مجھے اس مالے دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس دن بھوکا رہوں گا اس دن اللہ سے مانگ دے گا اور جس دن پیٹ بھڑ جائے گا اس دن اللہ کا شکر ادا گا بہتنا سنا بیٹی نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا علی نے نمک کے ساتھ جو کروٹی اتنا ہوتا فرمایل اتنا ہوتا لگائی کہ ایسا سادہ امام ایسا سیدہ حضرت علی علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کو ہر امام کا کہ ساری ساری راہ کھڑ بہتا تھے خدا اپنے عالم میں مذہور رہے تھے حابد شخص زندہ دار تھے لیکن راوی لکھتا ہے کہ جب انیس میں کی شبائی اور بھرات بسرتی رہی حضرت امیر المومنی مسلح عبادت پر ہیں خجر عبادت میں جب خجر عبادت سے باہر نکلتے ہیں آسمان کے طرح دیکھتے ہیں خجر عبادت میں چلے جاتے ہیں پھر باہر نکلتے ہیں پھر آسمان کے طرح دیکھتے ہیں بیٹی نے پوچھ لیا بابا جنب زیندہ بھی موکر سے بابا آج امیر المومنی راوی لکھتا ہے کہ ہٹر عبادت میں گئے مسلح عبادت پر عبادت کرتے کرتے ذرا چھپکی لگی غنوت کی تاری ہوئی آنکھ لگ گئی خام میں دیکھا کہ رسولِ خدا ہے کہ علی میں تمہارا انتظار کرتا ہوں علی میں تمہارا انتظار کرتا ہوں انت تمہاری مشتاق ہے باہر نکلے بیٹی نے پوچھا بابا آج بیچے کی کی وجہ کیا ہے ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ بیٹی میں نے بھی خام میں دیکھا کہ رسولِ خدا کہ علی تم مسید بری ملہدات کرنے والے ہو آلِ حرم میں کو حرام بھرکا ہوا علی نے سب کو تسلی دیل آسا دیا دیل آسا دیا دیل آسا دیل پر مسلح عبادت پر صبح نمودار ہوئی آپ تفسیر سے مسائل شنتے چلیا تفسیر میں نہیں چکنگا پتخونے دامن کو پکڑا بزبانے بزبانے کیا رہنگے علی مولا آپ کا قاتل یہاں تک ہی روایتوں میں کہ دروازے کی جو زنجیر تھی اس کے حلقے آسے لپڑ رہے بولا آج آپ نہ جائیے گا دروازہ مختصر کر رہا ہوں مسلح عبادت پر پہنچیں نمازِ نافلہ صبح کے پہلی رکت کے پہلے سجدے میں حبد الرحمار بن ملجم شریف دس پہ ترواز دروازی کی زور سے لگائی پیشانی تک ہوتی ہے مسجد کے دروازے ٹھکرانے لگتے ہیں سبیلے فاموش ہو گئی زمین سے آسمان پہ قیامت پر پا ہے پس چند فکریں سننی جہاں سا تمام ہیں میں کتاب پڑھ رہا تھا جب رسول اللہ شب میں میراج پہ گئے تو جب پانچمیں آسمان پہ پہنچے آسمان پہ پنجم پہ تو ہم نے دیکھا کہ علی کی ایک تصویر ہے اور فرشتے اس کے چاروں طرف تواف کر رہے ہیں ایک مرتبہ پوچھا ہے نخی جبریل یہ بتاؤ کہ یہ کہاں یا رسول اللہ یہ آپ کے بھائی علی کی تصویر ہے کیا کیوں کہا کہ فرشتوں نے اللہ کے حضور میں ارز کیا کہ پربر دکھا زمین والے تو آپ کے رسول کے وسیع کی ہر وقت زیارت کرتے ہیں اور ہم لوگ زیارت سے محروم تو اللہ نے علی کی شکل آسمان پہ پہ بنا دی ایک فرشتے سبجھو کی جگہ مسائل کے لئے کتاب دیکھ رہا تھا اس میں دیکھا کہ تواف کر رہے ہیں تو انیس میں کی صبح جیسے ہی مسجدِ کون علی کے سریعب دست پر بھگ لگی اس آسمان پہ پہلی کی تصویر سرشکاہ آفتا ہوا اور اس میں پہ پر بھگ ہوا جیسے ہی نینا دیتا سبج لہا بھی دیکھو کتاب دیکھو کتاب دیکھو سبج لہا بھی سبج لہا بھی سبج لہا بھی خدا مندہ آلہم آپ کو جزائے خارم دیتا ایک گلیم میں رکھا گیا کہا بیٹا حسن ان نمازیوں کی نماز کو پورا کریں نماز فجر بھی نہیں ہوئی تھی میں نے جو پڑھا کتاب میں نماز نافلہ صبح کی پہلی رکھتا پہلا یہ سجدہ تھا اس لئے کہ فجر سے پہلے نافلہ پڑھا جاتا ہے حسن ان نمازیوں کی نماز کو پورا کریں بس ہر بابی ازار فعیت میں ہے کہ گلیم میں یا کمبل میں یا چٹائی یا چادر یا حسیر میں ٹالنے کے بعد علی کو جنازے کی شکل میں گھر سے لے کے چلے مسجد سے لے کے چلے گھر کی طرف چلے آپ نے بارہ بارہ سنا ہے جیسے گھر کے قریب پہنچے کہا بیٹا حسن نمازیوں سے کہہ دو کے رخصت میری بیٹیاں گھر سے باہر لکھتے ہیں علی پہنچے اب تاریخ روایت کا جمعہ کہ انیس میں دن گزر گیا حضرت علی علیہ السلام کو شنبن بھی کلایا جا رہا ہے دیکھتے ہیں کہ یہ جرہ بھی آیا لیکن روایت میں ہے کہ جرہ نے جیسے ہی دیکھا دیکھنے کے بعد امام حسن کو بلائے کوشہ تنہائی میں آئے کوشہ تنہائی میں لے جانے کہا کہ زخم کاری ہے دوسرے یہ تلوار جو سر پہ لگی ہے یہ ایسی زہرہ علی جاور نہیں ہو سکتے میرا دل چاہتا ہے کہ ایک جملہ میں آپ کے سامنے علی کے سامنے شربت ہے تمام چاہنے والے بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں چاہنے والی بھی ہیں شربت پہ لائے جا رہا ہے مرحب پہ لگایا جا رہا ہے جرہ بھی آ رہا ہے یہ سننے کے پاس یہ بڑھنے کے پاس میرا دماغ تو ہے وہاں پہنچتا ہے کہ علی جی کتنا بھی کاری زخم سے کتنا بھی گہرہ زخم سے لیکن جرہ کم اچھکا متسلی کے لئے بیٹ کیا ہے لیکن اللہ حکم روزیہ شہرہ جلاتہ سے اے پسلیا جوٹ لے بھی نیکڑی کم کسی بھی ہے کہ جہاں ضخمدہ ہو فضلتِ رکھون لقوئی پانی دلانے والا ہے لقوئی دل آسانہ دینے والا ہے اورہو سعین راہو سعینیں جو وقت کبھی اپنے باہ کو بھی لاتے ہیں کبھی اپنے باہ کو سبھی لاتے ہیں علیاء پرتدا ماشی عالی